کل مسجد نبوی کے اندر ایک بڑا جیبوں غریب واقعہ ہوا شباہ شریف صاحب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے سرکار کے خرچے پر اپنا مفت لے کر مسجد نبوی پہنچے تو وہاں پر موجود سنکڑوں اور ہزاروں پاکستانیوں نے دیکھتے ہی جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے اور ایمپورٹنٹ حکومت نامنظور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے اب اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئی جناب ادھر موجود جو پاکستانی تھے یا پی ٹی آئی کی کارکران تھے انہوں نے غلط کیا کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک کیا لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیر بتا دوں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ خانہ کعبہ کی اور محسن نگری کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بنو امیہ کے خلافہ بنو عباس کے خلافہ سے لے کے مسلمان شہنشاہ حکمران اور حکومتیں سنکڑوں آپ کو مسائلیں ملیں گی کہ محسن نبی میں بھی اور خانہ کعبہ میں بھی لوگوں نے محبت اور نفرت مسلمانوں نے محبت اور نفرت دونوں کا اظہار سنکڑوں دفعہ آپ کو ایسی مسائلیں مل جائیں گی اب یہ جو شباہ شریف صاحب کے خلاف اور ان کے ڈیلیگیشن کے خلاف کل ہوا دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو پاکستان کی عوام کو پتہ ہے یہ امریکی ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آئے پھر پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سال پاکستان کے اداروں نے ارک ریزی کر کے اربوں روپیہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ کر کے ان کے اوپر فرد جرم آئید کرنے کے پروسس تک پہنچے ان کے اوپر جو بیسیوں ریفرنسزز اور قضامات ہیں ان میں سے تین کے اوپر ان کا سارا نیٹ ریزلٹ نکال لیا سولہ ارب روپے کی رمضان شگر ملکی اسی طریقے سے باقی دو اور کیسز ہیں اب فرد جرم آئید ہونے کے لیے پرسو جب ان کا وکیل پیش ہوا جائج صاحب کے سامنے تو جائج صاحب نے پوچھا جی کدھا رہے شہباز شریف صاحب تو وکیل صاحب کہتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے وہ وزیراعظم لگے ہیں اور اسے وہ کیابنٹ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اب جائج صاحب کو حیرانگی ہو نہ ہو پاکستان کی بائیس کور عوام کی اکل دھنگ رہ گئی ان کے وکیل کے یہ الفاظ سن کے آپ کے سارے ادارے پولیس انظامیہ ایسی سی پی ایف پی آر ایف آئی ای انٹیلیجنس بیورو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ساب کورٹ کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس نے چار پانچ سال اک ریزی کر کے ان کے ان تین کیسز کے اندر ان کو ثابت کر دیا کہ یہ مجرم ہے یہ ملزم ہے یہ منی لارڈنگ کرنے والے ہیں یہ چور ہے یہ ڈکیت ہے یہ نوسرباز ہیں دھوکے باز ہیں جب ایسا شکریہ ایسے سے انسانیہ چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکیں شکریہ